رتن ہے ہم کو ان پر شان ہے جرور ہوگی شان بلاتکاریوں کی بھی عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہیں ہمارا ملک وہ نہیں ہے تمہاری جگہ کئی اور ہوگی ہماری جگہ کئی اور ہے عورت کی عزت کے بینا ہندوستان کا سوراجہ دورہ ہے اور ہندوستان کے سوراج کو بنانے کے لیے سوراج ابھیان کی نگاہ میں عورت کی جگہ آج کے لیے مرد کے برابر ہے مرد سے آگے ہے اور وہ دوسرا سوال جس پر دلی میں آنے میں کسی کا بھی دل کامتا ہے یہ کہاں لے آیا آپ ہم کو سر ویدیارتیوں کی ٹولی جب دلی آتی ہے کہاں لے آیا سر ہم کو بھائی اس کو کہتے ہیں راج گھات یہ کیا ہے راج گھات یہاں کچھ راجہ رہتا تھا نہاتا تھا دھوتا تھا راج گھات کار نہیں دیتا آگے بڑھو دیکھو کیا ہے لکھا ہے اے رام ایک مشاہ جل رہی ہے یہ کیا ہے کس کی مشاہل ہے کس کی سمادھی ہے یہ راج پتہ موان داس کرمچند گاندی کی سمادھی ہے کس نے ان کو مارا تھا انگریجوں نے مارا بیدیشیوں نے مارا ہندو دھرم کو بچا رہے ہیں اگر اس طرح کی حرکتوں سے ہندو دھرم بچتا ہے تو وہ ہندو دھرم کوئی اور ہوگا وہ تلسی کا ہندو دھرم نہیں ہے سور کا ہندو دھرم نہیں ہے وہ شنکر کا ہندو دھرم نہیں ہے وہ ہمارا اور آپ کا ہندو دھرم نہیں ہے لیکن دلی آئیے تو سب سے پہلے دیشی اور ویدیشی وہیں جاتے ہیں اور اس کے باوجود آج بھی لوگ یاد نہیں کرتے کہ وہ راستہ جہنم کا راستہ ہے جس کو آپ چل رہے تھے اور لاکھوں لاکھوں لوگ ہندو مسلمان سیکھ عیسائی پریشان ہوئے تھے انیس سو پینٹالیس سیٹالیس کی بیچ میں آج پھر اسی تحاس کو دھرانے کی کوشش ہے چند ووٹوں کے لئے ارے بھائی میرا ووٹ لے جا تو تو کہے گا تو ہم ووٹ نہیں ڈالنے جائیں گے لے لے کرسی بیٹھ جا اس پر لیکن یاد رکھ دریو دھن بھی کرسی پر بیٹھا تھا راون بھی کرسی پر بیٹھا تھا کنس بھی بھی کرسی پر بیٹھا تھا اور سیکڑوں سلطان نباب راجہ مہراجہ دفن پڑے ہیں کسی کو یاد نہیں ہے یاد ہے ان کی جنہوں نے اس ملک میں اور اس دنیا میں محبت کا پیغام دیا نفرت کا پیغام دیا نفرت سے سیاست ہو سکتی ہے سیاست سے حکومت مل سکتی ہے لیکن حکومت سے جنت کا راستہ نہیں کھلتا جہنم کا بھی راستہ کھلتا ہے اور آج کی سیاست میں جڑے زیادہ لوگ جہنم کی سیاست کر رہے ہیں کجھے زیادہ نہیں بولنا ہے دیل اس سمیں یقین سے بھرا ہوا ہے میں نے تو کہا کہ آج وہ دن آگیا سوراج ابھیان کے نیتاؤں کہ اس محفل میں آپ کسی کو بھی جمعے داری دے دو کہ یہ ہمارا راشتری ادھیاکش ہے ہمارا مہامنتری ہے ہمارا سوبے کا ہے ہمارا جلے کا ہے لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے راستے کو دیکھیں گے منجل کو دیکھیں گے کیونکہ یقین نہیں تھا چودہ اپریل دو ہزار پندرہ کو کہ دیش بھر میں جائیں گے تو لوگ ہماری سنیں گے ہمارے بھولانے پر آئیں گے لیکن آج وہ یقین پکہ ہو گیا پندرہ مہینے میں ہندوستان کے کونے کونے سے ایک ہی آواز آئی ہے کہ یہ تم نے ٹھیک کہا ہے تم نے ٹھیک سوچا ہے اب آگے بڑھو اور وہ والا نعرہ ہم نہیں لگاتے کہ نیتا جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بلکل نہیں یہاں تو کسی کی فوٹو بھی نہیں تھا نیم بنا دیا کہ کسی جندہ آدمی عورت کا جندہ باد نہیں لگانا کسی کی فوٹو نہیں لگانا دل میں ملک کی تصویر کو رکھنا ہے انسانیت کے تکاجے کو رکھنا ہے اگر جندہ باد لگانا ہے تو انقلاب کا جندہ باد لگانا ہے اگر جے کہنا ہے تو بھارت ماتا کی جے کہنا ہے اور اگر کسی کی تصویر کی پوجہ کرنی ہے تو وہ انسانیت کی پوجہ کرنی ہے اور اس میں یہ اتنے لوگی کٹھا ہو گیا تو آج یقین سے بھرا ہوا یہ دل اور آپ کی آواز بن کر کے کھڑا میں اور میرے ساتھ نئی ٹیم میں چنے گئے یہ چالیس لوگ اور ان کے پیچھے کھڑے پچیس ہزار لوگ یہ راشتری کمیٹی اپنے سے نہیں چلنے والی اس کو آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے رکھنا ہے ہمارے آنکھوں میں تو سپنے ہیں لیکن ہمارے پاؤں نہیں ہیں ابھی ہمارے پاؤں تو توڑ دیئے گئے دگابازوں نے توڑا گداروں نے توڑا اور تحمد ہم پر لگائی ہمارے چلنے کی رفتار نہیں ہے ہم میں سے کئی لوگوں کو ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اگر ہم سیاست کی لڑائی میں اُترے تو ہم کو ملک قبول کرے گا لیکن یہ یقین جرور ہے کہ اگر سراج کی لڑائی میں اُترے تو ووٹ کی لڑائی میں کیا ہوگا یہ ووٹ والے جانیں گے اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ بدل بھی جائے کوئی یبرکاش آ جائے کوئی انہ آ جائے کوئی آندولن ہو جائے تو بینا پیسے کے بھی اُمیدوار جیتیں گے بینا جاد بیرادری کے بھی آدمی اور عورت لوگ سوا بیدان سوا میں پہنچیں گے یہ اس ملک نے کر کے دکھایا ہے لیکن اس کے لئے جمین پر کام کرنا پڑے گا محلے محلے جانا پڑے گا اسی دللی میں چوہتر سے کہانی شروع ہوئی ستہتر میں سب کچھ بدل گیا چوہتر اور ستہتر ٹین سال لگا اسی دللی میں دوبارہ دو ہزار گیارہ میں کہانی شروع ہوئی اور دو ہزار چودہ میں سب بدل گیا یہ الگ بات ہے کہ ہماری ٹرین ریزرگ تھی سیٹ تھی سفر پکا تھا لیکن جیب میں جیب میں ٹکٹ رکھا تھا وہ پاکٹ بار لے کے بھاگ گیا تو ہم آگے نہیں جا پائے ہم یہی ملے تھے آپ کو چھپیس نومبر دو ہزار بارہ کو اسی کانسٹیوشن کلپ میں انہی یوگین دیادو پرشان بوشن عجید جہا راکیش شینا وغیرہ کے ساتھ اور آج دو ہزار سولہ میں یہی مل رہے ہیں لیکن اس بیچ میں فرق ہو گیا جو گرانا چاہتے تھے جو دھوکہ دینا چاہتے تھے ان کی حالت اب سام شچوندر کی ہو گئی ایک تو بڑے صاحب جنہوں نے جملے باجی کر کے ہندوستان کو بھرمایا اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اب ایسے برے دن ہیں کہ ہندوستان میں ان کے پاہو ٹکتے نہیں ہیں کیونکہ جہاں وہ جاتے ہیں ان کے پارٹی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کر کیا رہے ہو بھائی صاحب کوئی تو ایک نمونہ بتاؤ ایسے ایسے نمونے منتری کے روپ نے بنائے کہ جس کو دیکھ کے ان کی پارٹی والے بھی شروع ہے ارے بھائی اس سے تو جان چھوڑاؤ یہ کیا بولتا ہے اور وہ کیا بولتی ہے اب کسے کسے جان چھوڑاؤگے بھائی صاحب جہادہ تر تو لوگ دفرت کی سیاست سے یہاں تک پہنچے ہیں جی پی کو دھیکہ دے کے پہنچے ہیں وی پی سنگھ کو دھوکہ دے کے پہنچے ہیں آپ کو دھوکہ دے کے پہنچے ہیں تو اب کیا اور کریں گے اچھی بات ہے کہ ان کا ڈھائی سال گجر گیا بیہار کے ساتھیوں کو سلام ہے کیونہوں نے بیہار میں ان کو بتایا کہ تمہاری جگہ کہاں ہے تمہاری جگہ اتحاس کی کوڑے دان میں ہے بیدان سبا کے چناؤں میں ہم تم کو بتا چکے ہیں اور لوٹ کے آنامت ورنہ لوگ سبا میں جمانت بھی جب کرائیں گے بارے بیہار کے لوگوں آپ کو سلام لیکن اب اسم کے لوگوں کا کیا کہیں سر ڈھکو تو پاؤں کھل جا رہا ہے اور پاؤں ڈھکو تو سر کھل جا رہا ہے پورے ہندوستان میں سوراج ابھیان پھلے بینا ویکلپک راجنیت کے راستے پر چل رہے لوگوں کی تعداد بڑھائے بینا یہ درگھٹنا ویدان سبا اور لوگ سبا کے چناؤں میں ہوتی رہے کیونکہ چناؤں ہمارا جو پویتر کام تھا اس میں تین طرح کے دوش آگے ایک ہے دھنبل بہت پیسہ لگ رہا ہے آپ نے سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگ سبا یا کوئی اور چناؤں لڑا یہاں دھٹھائیے گا یہ وہ لوگ ہیں ان کو الگ سے ملیے گا اسامل جی کو اور پوچھے گا کیسا تجربہ رہا بھائی صاحب کہیں گے اس سے زیادہ سر جھکانے والا نگاہ جھکانے والا اور ناک کٹانے والا کوئی کام ہے میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے چناؤں کے موقع پر جب تک دھنبل نہ دکھائیے اور چناؤں آئیو کہتا ہے چوڑ سے چوری کرو اور ساو سے جاگتے رہو کچھ نہیں کرتا یہ کارٹ کا پتلا چناؤ آئیو اور نیایالے میں جائیے تو پانچ برس سات برس پندر برس مقدمہ لڑیا اس کو صدارنا جروری ہے جیسے رامچر اتمنس اور رامائن کی کہانی میں سویمبر سے آئی سیتا بنواز کے دنوں میں راور دوارہ ہر لی گئی ویسے ہی ہمارے پرخوں کی ستیاد سے تپسیا سے درشن سے سدھان سے آیا ہوا لوگتندر آج ہرا جا چکا ہے دھن پرشووں نے دھن راوڑوں نے اس کو سونے کی لنکا میں قید کر لیا ہے یہ پارٹی کے اندر کے لوگ جانتے ہیں اور پارٹی کے باہر کے زیادہ لوگ جانتے ہیں پھر میڈیا بل یہاں میڈیا کے لوگوں کو آج نہیں بلائے گیا کل آئیں گے میڈیا میں ایک واسنہ پھیل گئی ہے پیسہ کمانے کی گڑے شنکر ویدیارتی سے شروع پرمپرہ نکھل چکروورتی کی بنائی پرمپرہ آج جانے کن کے ہاتھوں میں فنس گئی ہے گھر میں بچے جھگڑا کرتے ہیں کیوں کھول دیا ہے ٹی وی بھائی یہ کیا آرہا آپ دیکھ رہے ہو کیا آرہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کچھ نہیں دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے تو الگ کمرے میں جا کے دیکھیں کھالی جھوٹ دیکھتے رہتی ہیں اکباروں میں جو خبریں ہیں سپانسر اتر پردیش کے لوگ کہا رہے ہیں کہ سرکار میں کھالی گنڈا رات چل رہا ہے منوانی چل رہی ہے کبجہ رات چل رہا ہے لیکن ہندی میں انگریجی میں اردو میں تمیل میں پنجابی میں بنگالی میں دو پنڈے کا چار پنڈے کا چھے پنڈے کا وہاں اتر پردیش وہاں رہے اتر پردیش جی ہاں اتر پردیش آئے لیکن کچھ گھروں میں اتر پردیش ہے باقی گھروں میں اندھی آرہا ہے کانپور والوں سے پوچھو الاباد والوں سے پوچھو بلیا والوں سے پوچھو دیوالیا والوں سے پوچھو اور یہی حرکت ڈلی والے کر رہے ہیں ڈلی کی سرکار کاغج کی ناؤ کی طرح سے تیر رہی ہے ڈوب رہی ہے ڈلی کے محلوں میں کرمی میں پانی کا اقال تھا برسات میں بجلی کا اقال ہے اسکول سدھرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اسپطال کھولنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں لیکن تمیل نادو میں تمیل میں ویڈیاپن دیا جارہا ہے کہ دنیا کے اتحاس میں پہلی بار ڈلی میں سراج آ گیا رام راج آ گیا حدیث کا راج آ گیا بائبل کا راج آ گیا گروگرن صاحب کا راج آ گیا جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میرے دوست مت کرو اتنا بھائی پشتانہ پڑے گا یاد رکھنا ایمرجنسی میں بھی ایسے ہی کہا گیا تھا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن جب ووٹ آیا تو گائے بچڑا دونوں ہار گئے تھے ایک رائی بر ایلی میں ایک کمیٹی مت کرو جھوٹ کا پرچار سیاست کو جھوٹ کا کارکھانا مت بناو تومن کمیٹی کا کام آگے بڑھ گیا اور دیش بھر کے امن کے لیے کام کرنے والے لوگ جاتی ہے ہنسہ کے خلاف لڑنے والے لوگ سانپردائیتہ کے خلاف لڑنے والے لوگ وہ سب آج آپ کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں بنارس نے شروعات کر دی راشتری سمبیلن کر کے ہر سوبے میں اب امن کمیٹی کا سمبیلن ہونا ہے ہر جلے میں امن کی یادرہ نکلنی ہے اور اس کام کو ہم لوٹے ہی شروع کر دے تو بہت اچھا رہے گا کونہ ہر گاؤں میں ہوتا ہے لیکن آگ لگنے کے پہلے کھوڑا جاتا ہے آج آگ لگنے کے پورے آثار ہیں اس لیے امن کمیٹی نام کا کونہ ہونا چاہیے ملنا جلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو محبت کا یقین دلانا چاہیے جو پشتوں سے ہماری روایت رہی ہے ہاں کچھ گنڈے ہیں ان کا دھندہ ہے جو پشتہ گناہ موسیقی